اب رہا میرے بھائیوں کے حسن ابن علی کو یہ زیر دیا کس نے تھا اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سکرین کی تاریخ کی کتابیں ہیں صحابہ اکرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاسطیعہ امام ابن عبدالبر المتوفہ 463 ہجری بڑی مشہور کتاب ہے شام کے اندر وہ بہت بڑے اہل سنت کے امام گزرے ہیں محدث ہیں انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا لیکن سنت کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں اسی طریقے سے طبقات ابن سعید ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعید المتوفہ 230 ہجری جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں طبقات ابن سعید انہوں نے لکھی ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابن سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفہ 290 ہجری انصابل شراف جس سے یہ معاویہ کے دنوں میں جلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری تین شرطیں ہیں یا تو مجھے جزید کے پاس جانے دو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں یا مجھے واپس جانے دو یا کسی مسلمان سرط پہ جانے دو کوڑ مارا ہو جڑا کوئی عظم بھی ہوئے اور کتاب ہی جالی ہے وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصابل شراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہے یزید کے باوشداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہیں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب ون ٹو ون اس کے پر ڈسکیشن میں کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ عظیت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لئے ممکن نہیں رہے گا تو اس لئے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں تو نہ ہم تین شرطوں والی بات بھی جالی یہ بھی جالی اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے امام ابن اساکر علی ابن حسین ابن اساکر المتوفہ تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے ظاہر دیا لیکن یہ سب کے سب روایتیں کمزور ہیں تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے